موسیقی اسلام علیکم گوڈ بارڈنگ پاکستان نورٹھ امریکہ کینیڈا اور جہاں جا پہ غاز سہر کی ٹرانس میشن دیکھی جارہی ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی اقیدت محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سلام امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ بہت ہی شاندار گزر رہی ہوگی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ الحمدلللہ اللہ کا لکھ لکھ احسان ہے شکر ہے کیسے گزر رہی ہے آپ کی صبح؟ میری تو اچھی جاری ہے آپ نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا میری صبح کی بارے میں ہمیشہ روزانہ آپ سے ہی پوچھتا رہتا ہوں آپ آتے ہیں تو میں آپ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہوں کہ آپ کی اچھی جاری ہے نہیں جاری ہے یہ تو ہے کیونکہ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں صبح اٹھ کے واقع بھی کرتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک بڑھنے کے بعد واقع بھی کرتا ہوں تو میری صبح ہمیشہ سے شاندار گزرتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو صبح ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی صبح اچھی ہوگی اگر آپ لیٹ تک سوئی رہیں گے کہ وہ آپ کی صحت پہ اثر ڈالے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ شاندار گزرے آپ بڑے تروں تازہ ہو جائیں تو صبح اٹھ کے واقع کریں یہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور آپ کو ہیلڈی بھی رکھتا ہے تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے ایک اور چیز جو جس کا ٹرینڈ ہم نے رکھا ہے کہ ہم اپنی پیاری صبح کا آغاز پیاری سی بات سے کرتے ہیں اور وہ پڑھ کے ہمیں سنائی اور بتائی جی آج کی پیاری بات ہے جب تک آپ کسی کو ماف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت بدلے اور گسے کا بوجھ اٹھا کے پھڑتے ہیں اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے جب ہم سامنے والے کو ماف کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ہلکہ فیل کر سکیں اپنا بوجھ ہلکہ فیل کر سکیں برکھل ایسی بات ہے اس پہ اللہ کی رسول کی خدیث پڑھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہادر یا طاقتور یا پہلوان وہ ہے جو ماف کر دیتا ہے سبرا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اسے طاقتور سمجھتے ہیں یا ہم خود کو طاقتور اس وقت سمجھتے ہیں جب ہم بدلہ لینا چانتے ہوں اگر ہمیں کسی نے کوئی بات کرتی ہے چاہے اس نے ناگہانی میں کہہ دیا ہو غلطی سے کہہ دیا تو نا انجانے میں کہہ دیا ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہمارے اندر ایک تو بدلے کی آگ ہوتی ہے اور ہم خود بھی سکون محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہم بڑا پریشان رہ رہے ہوتے ہیں اور جب تک اس کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے اس وقت ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچتا تو یہ غلط کلچر ہے یہ غلط سوچ ہے اللہ کی رسول اور اسلامی تعلیمات کے مطابقہ میں چاہیے کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تاکہ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا یا زیادتی کیا تو اللہ تعالی ہمیں اندر سے عبدی سکون عطا فرماتا ہے تو اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کسی نے ظلم کیا زیادتی کی یا آپ کا حق کھایا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رسول معاف کرنا جانتے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر جگر ہم ایک زیمپل دیکھیں بہت ہی خوبصورت اگزمپل مکہ کے لوگوں جنہوں نے میراکہ کریم علیہ السلام پر ظلم کیے ان کو حجدت کرنے پر مجبور کیا لیکن جب اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور مکہ کو فتح کیا اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے تو آپ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو بھی کعبہ دلہ کے قریب آ کے اس میں پناہ لے گا تو ہم اس کو مسجد حرم میں معاف کرتیں گے تو معاف کرنا سیکھئے اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور آپ کو قلبی سکون بھی عطا فرماتا ہے جی بڑھتے ہیں اپنی پہلی نیوز کے جانب آئی ایم ایف اور دوست ممالک کے مہائدوں کے بعد پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پر سٹینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہا ہے کہ آج کل دیکھنے میں آئے تو جو ڈالر کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور سٹاک ایکسٹینج میں جو ہے ایک مصبت رجحہ نظر آ رہا ہے لیکن یاسر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو پیٹویل کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو اس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جی آپ نے بلکل درست کہا کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں معاشی اشاریے کی تو وہ وقتی طور پر اگر ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس میں سٹاک ایکسٹینج میں کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو پوائنٹس ہیں وہ پاکستان کے حق میں ثابت ہو رہے ہیں اور ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ معاشی وہ سٹینڈ کر رہی ہے جو ایک امیج ہماری قوم کو دکھایا چاہ رہا ہے جو پوزیٹیف امیج دکھانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کرتے ہیں جیسے ہم گراس روٹ لیول کی ریالیٹی کہتے ہیں وہاں پہ چیزیں بلکل برعکس نظر آتی ہیں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف سے یہ بلند و باگ دعوے ہیں کہ ہماری معاشیت جو ہے وہ سٹرانگ ہو رہی ہے اور ہم بڑے ہی ایک بڑے رجحان سے اور بڑے بہران سے ہم نکل کے ایک سٹیبلیٹی کی طرف ایک توازن کی قریب آئے ہیں لیکن حقیقت میں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ملک پاکستان میں آج آپ سب جانتے ہیں کہ ہاں پہ آج پہ پیٹرولیم مسنوات کے اندر پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے اضافہ ہوا اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہی چاہ رہی ہے جو افرات زر ہے اس میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہو رہا جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر کو فائدہ ہو رہا ہے لاسٹ نینوں میں ہم نے بات کی کہ بجلی کے جو ریٹس ہیں الیکٹرک سیٹی بل کے وہ بھی فی یونٹ اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی اچھی خاصی مہنگائی ہو چکی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر جو ہاں سٹرک ایکسچینج لیول تک پچھلے چند دنوں سے پندرہ دنوں سے اضافہ ہاتھ جارے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہماری مارکٹ پر نہیں پڑ رہا وہاں پہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ چاری ہے کیونکہ ایک سٹنٹ ہو کہ ہم عوام کی ہم دردی آس گین کرنے کے لیے سمپیتھی گین کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پوزیٹیو ایمیج دیکھے جائے دیکھو بڑی ہم نے محنت سے جو ایکانومی ہے اسے سٹیبل کیا لیکن حکومت پاکستان کو سمرا یہ بھی چاہیے ہوگا کہ قیمتوں کو کم کیا جائے کیونکہ میں اگر ایسا ہے کہ حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت تک چودہ گہ سے پہلے پہلے اپنی جو ٹرم ہے اسے استیفہ نہیں دینا اور کرسی سے نہیں ہٹنا اور جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو ہینڈ ور نہیں کرنی پاکستان کی باغ دور تو پھر مجھے لگ سکتا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ جاتی ہوئی حکومت پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا سکتی وہ عوام کے اندر مزید نفرت کیوں پیدا کر رہی ہے اپنے اندر تو ایک طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے روس سے تیل منگوایا ہے اور آپ یہ بلند و بک دعوے کے جا رہے تھے آسف پدرہ بھی اس دن پہلے کہ اتنا ہم نے تیل منگوایا ہے کہ اس سے پاکستان کے جو پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں ریٹس ہاف ہو جائیں گے کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یک دم عساب ڈار صاحب آئیں گے اور بیس روپے تک کا اضافہ کر دیں گے تو آپ جانتی ہیں جب پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اشیائی خوردنورس کی چیزوں میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے اگر یہ بلند و بک دعوے کیے جارہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایکانومک سٹیبلیٹی ہے وہ آ چکی ہے تو وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ یہ دکھائی بھی دینی چاہیے چیر آزرین اکرام چلتے ہیں آج کی دوسری نیوز کی جانب جو کرکٹ کے حوالے سے ہے اور انگلینڈ کرکٹ کی بات ہے جب ہم انگلینڈ کرکٹ کی بات کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر سمرا ہے تو ہمیں دو پلیئرز نظر آتے ہیں ایک جیمز انڈرسن ہے اس کے ساتھ سریورٹ براڈ ہے ایک ایسا پلیئر جس نے تقریباً چھے سو چوتیس وکٹین ٹیسٹ کے اندر لی ہے اور کل اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اپنا آخری ٹیسٹ ایسیس کے اندر کھیلے اور ایسیس کو سریورٹ بھی برابر کی اور آخری دو وکٹیں بھی لی ہے اگر ہم بات کرتے چلے براڈ کی تو ان کے کیریئر نہایت ہی شاندار رہا ہے تقریباً پندرہ سال انہوں نے انگلینڈ کرکٹ کو سرف کیا ہے اور وہ ایک کرکٹ کے لیجنڈ کے طور پر مانے جاتے ہیں اور ایک سو تریسٹ ٹیسٹ میچز کھیلے اس کے ساتھ ونڈے میچز بھی اور ٹی ٹونٹی میچز کے اندر بھی ان کی اچھی کارکرتگی رہی ہے اور ہم بہت ہی خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کل جب ان سے انٹرویو کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کی کیا فیلنگز ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا کہ میرا خواب تھا کہ میں انگلینڈ کرکٹ کو سرف کروں اور اس کے ساتھ جب جیمز انڈرسن جو ان کی جوڑی سمجھی جاتی تھی اسمبلہ کے یہ جب دونوں پلیئرز گراؤن میں اترتے تھے تو مخالفین کے مخالف ٹیم کے چھکے چھوڑا دیتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو جیمز انڈرسن کہتے تھے کہ بوائز ڈزنٹ کرائے لڑکے روتے نہیں ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں آسو بھی تھے کہ میں اپنے ایک عظیم دوست کو کھونے جا رہا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت دوست ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو ان میں بھی براڈ کا اچھا خاصا کردار رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیے تفسیرات کچھ ہمیں جی اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اور مسوا الحق نے بھی ان کو ان کے ریٹائرمنٹ پہ شاندار مبارک بات دی ہے اور انہیں اس چیز کی مبارک بات پیش کیے کہ انہوں نے اتنا ٹائم جو ہے کرکٹ کے لیے بہت اچھی طریقے سے سرف کیا ہے بہت ایسی بات ہے اور اس کے ساتھ موئی نلی انہوں نے بھی ٹیسٹ کرکٹ سے فیلحال ریٹائرمنٹ دینے کا اعلان کرتا انہوں نے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن ان کے بعد جو بین سٹوکس ہیں انگلینڈ کے کیپٹن انہوں نے ان کو پھر سے بلائے تھا کہ آپ کی ہمیں ابھی ضرورت ہے آپ آئیں تو انہوں نے واپس پھر اس ایشی سریز کے لیے انہوں نے واپس ہی کی اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں تو ایک چیز ہمیں انگلینڈ سے سیکھنے کو ملی ہے پاکستان میں کرکٹر ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خاص طور پر عزت افضائی نہیں کی جاتی ان کا دام اور نشان میٹ جاتا ہے اور بلکل ان کو نکال آ جاتا ہے لیکن انگلینڈ کرکٹ نے ایک کلچر متعارف کرا دیا ہے کہ ان کو بڑے شاندار طریقے سے الویدا کیا جاتا ہے ہم نے انگلینڈ کرکٹ کے ہسٹری دیکھی ہے کل بھی پورا گراؤن تاریہ بجا رہا تو سٹریورٹ براڈ بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے ہی محبت اور پیار بھرے ان کو الویدا کیا اور ان کو یہ کہا کہ ان کو شکریہ دا کیا کہ آپ نے ہمیں سرف کیا ہماری کنٹری کو آگے لے کے جائے تو ہم کرکٹ کے اندر تو ہم آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو پاکستان کو بھی ان سب چیزوں سے سیکھنا چاہیے چلتے ہیں اپنی تیسری نیوز کے جانب آج لنگز کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پپڑوں کا کینسر جو ہے وہ مردوں اور عورتوں میں یکسہ طور پر پایا جاتا ہے اور یہ جو کینسر بنتا ہے وہ سگرٹ نوشی کی وجہ سے بنتا ہے مختلف قسم کے کیمیکلز یوز کرنے کی وجہ سے بنتا ہے اور جس طرح یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری جو یوتھ ہے آپ یقین کریں گے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ٹین ایجرز ہیں ان کو سگرٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کینسر جو ہے یہ کس حد تک محلق ہے لوگوں کی صحت کے لیے تو اس سے اس کا جو اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی دیکھ بھال کریں اپنی فٹنس کا خیال رکھیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے دور رہا جائے بلکل ایسی بات ہے کہ جہاں پر ملک پوری دنیا بھر کے اندر لنگز کینسر سے اویرنیس کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے اویرنیس ٹیٹ منایا جا رہا ہے وہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ لنگز کینسر ہوتا کیا ہے کینسر ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کسی بھی جنیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہمارے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے ٹیومرز پیدا ہوتے ہیں اور یہ ملنگنٹ ٹیومر اور بنائن ٹیومرز یہ ٹیومرز انفیکشن کاز کرتے ہیں اور پھر یہ انفیکشن پوری باڈی میں پھیلتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب یہ لنگز کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس کی مین کا کاز آپ نے خود بھی بتا دی کہ یہ کارسینوجن کے پیچھے کیمیکلز ایسے کیمیکلز ہیں کارسینوجن کیمیکل جو تمباکو کے اندر ہوتے ہیں جو ہماری سیگریٹ نوشی کے اندر سیگریٹ نوشی کرتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نشاور جتنی بھی عدویات ہیں اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں اور صحت کو اچھا خاصہ اٹیک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ نے بات کی ہماری یود کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ کہ یہاں پہ آج کل سیگریٹ نوشی ایک فیشن بن چکا ہے جس کی بیس پہ بہت سے لوگ پوزیٹیو یا ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر نہیں ہے جس کے ان کی جسمانی ورزش ہو وہ ان سے دور رہتے ہیں اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے وہ اس پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بلکہ اپنی ایکسرسائز اور ان چیزوں کے طرف نہیں جاتے اس کے کیورمنٹ اس کے کیور کے اندر ایک بات ٹریٹمنٹ کے اندر ایک بات کرتا چلوں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس سے دور جا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسرسائز کریں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی آدھر گھنٹے کی ایکسرسائز ہمیں اس بیماری سے بچا سکتا ہے تو کیونکہ یہ ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ڈیولیو اچو کی ریپورٹ کے مطابق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کینسر نہ ہو اور اس موسی برسے یعنی جان لیوہ مرسے اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ایکسرسائز ڈیوریشن بڑھانا پڑے گا تو آپ اس ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اس لنگز کینسر سے بچ سکتے ہیں جی یاسر کبھی آپ کسی ریسٹورنٹ گئے ہوں اور آپ کو وہاں کھانے کے لیے بہت سارا ویٹ کرنا پڑا ہو تو آپ کو گسا ہے ہاں یہ ہو جاتا ہے ایکسر کہ ہم اگر کسی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہوں یا دوستوں کے ساتھ اور وہاں پہ جو آرڈر پلیسمنٹ ہے وہ ٹائم پہ نہ ہو تو کبھی کبھی یہ غصہ آ ہی جاتا ہے آخر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں جی وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دنیا میں ایک ایسا ڈیسٹورنٹ بھی ہے جہاں پر آپ کو کھانا کھانے کے لیے چار سال انتظار کرنا پڑے گا اچھا مطلب وہاں پہ بیٹھ کی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے یا پہلے سے کوئی بوکنگ کرنے کا سین ہے کیا سین ہے نہیں وہاں پر آپ کو پہلے بوکنگ کرنی پڑتی ہے پھر آپ کا نمبر آئے گا پھر آپ کو کھانا ملے چلو یہ تو بڑی انٹریسٹنگ نیوز لگنی ہے اور یہ میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں کیا آپ نے رہنسل کو جی ہم بات کرتے ہیں بریسٹل میں واقع ایک بینک ٹیورن نامی ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ایک اوائلڈ میننگ کھانے وہاں پہ بنائے جاتے ہیں اور وہ ہوتیل مشہور ہے ریسٹورنٹ مشہور ہے اور یہاں کھانے کے لئے آپ کو پہلے بوکنگ کرانی پڑتی ہے جو فیلحال چار سال تک فل ہے یعنی چار سال پہلے آپ کو بوکنگ کرانی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے بڑی ایک انٹریسٹنگ نیوز ہے انصفی صدی کے اس ریسٹورنٹ میں اتنی مشہور ہے کہ اس کے ایک ڈش ہے جسے ہم کہتے ہیں سنڈے روست اتنی مشہور ہے کہ یہ ریسٹورنٹ نے بہت زیادہ آرڈر کے باعث بہت پہلے ہی اپنا ریزرویشن سسٹم نئی بوکنگ کے لئے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے اتنا یہاں پہ رش ہوتا ہے کہ یہ ڈش اسکنگ کی اتنا مشہور ہے کہ ان کے چار سال تک بوکنگ پہلے کرنی پڑتے ہیں کہ کوئی ڈش کھانا چاہتے ہیں تو اتنا کریس کھانے کا بریسٹل میں ہے اور بریسٹل کے لوگوں کے لئے اگر ہم وہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ اتنا زیادہ ویڈ کر لیتے ہیں کہ آپ پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ ہمیں آدھا گھنٹہ یہ آدھا گھنٹہ چوبیس گھنٹے کے برابر ہوتا ہے اور وہاں سے ہم غصے سے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کو پیشنس پہ ان کے اندر کرتا ہوگا اور کہ کتنا ہمیں پیشنس کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں پہ گھروں کی صورت حال پاکستان ہوتا تھا کہ اگر امی جی بھی کھانا لیٹ کر دے تو بچے بڑے شرارتی اور بڑے گھر کے اندر ایک وبال مچا دیتے ہیں کہ آر اتنا لیٹ کیوں کر دیا ہم نے نہیں کھانا صبح ناشتے کے دوران یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بچوں سیکھنا چاہیے کہ ایسا ملک بھی ہے ایسے ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں پہ چار سال پہلے بوکنگ کرانی پڑتی ہے اگر آپ کو وہاں کھانا کھانا ہے تو آپ اپنی بوکنگ آج ہی کرا سکتے ہیں تاکہ آج سے چار سال بعد آپ کا نمبر آسکے نہیں اتنا مجھے نہیں پتا چار سال بعد میں زندہ رہوں یا میں کھا پہ رہوں تو میں اب اسے بوکنگ نہیں کرا سکتا تو میں یہ کھانا کھانا پسند نہیں کروں گا جی راجن اگرام چلتے ہیں آج کی آخری نیوز کی جانب اور اگر ہم تکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دو شخصیات نمائی نظر آتی ہیں جن کے دنیوان ہم اکثر ٹکنالوجی ٹکنالوجی ٹائپ فائٹ بھی دیکھتے ہیں ایک کے نام ایلن مسک ہے تو دوسری طرف مارک زکربرگ انہوں نے ہمیشہ ان کے دنیوان کھینچہ تانی رہتی ہے حالی میں ایلن مسک نے ان سے ٹویٹر خریدا اور ان کے بعد مارک زکربرگ نے ان کے خلاف ایک نئی ایپ تھرڈز متعارف کرائے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بیش تھی تو میں نئی ایپ لے کے آ رہا ہوں تو ان کے دن اچھا خاصی کھینچہ تانی رہتی ہے اسی طرح ایلن مسک نے بھی اب ٹویٹر کا نام چینج کر کے اس کا لوگو چڑیا کو اڑا کے وہاں پہ ایکس لگا دیا ہے اس کے حوالے سے ایک نئی خبر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سمرا بتائیے گا مجھے سباجی رابطے کے پلیٹ فارم فیس بک کے بانی نے ایک نئے سوشل میڈیا ایپ تھریڈز جو ہے وہ ان کی توقع سے زیادہ سارفین میں مقبول ہو رہی ہے اور خیال رہی ہے کہ تھریڈز کو روامہ لاؤنچ کیا گیا ہے اور لاؤنچنگ کے فوراً بعد سو میلین سے زیادہ لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے لیکن تجزیہ کاروں کے سوال اٹھے ہیں کہ کیا یہ پلیٹ فارم لوگوں کو مصروف رکھنے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا ڈیٹا فرموں کے مطابق تھریڈز کی لاؤنچنگ کے بعد سائن اپ اور پلیٹ فارم پر گزارے کے وقت میں کمی آئی ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ جتنی بھی ایپس آ رہی ہیں ان پر کیونکہ یہ ایک نام ہے بہت بڑے جس طرح میں نے ایلن مسکی بات کی بہت بڑے نام ہیں یہ کوئی بھی برین لے کے آتے ہیں کوئی بھی ایپ متعارف رہتے ہیں تو پبلک کا رجحان اس کی طرف رہتا ہے اگر سو میلین کچھ دنوں میں ان کے یوزر ہو سکتے ہیں اور ابھی کنٹینیو میں ہے سکتا ہے اور اسی طرح اگر ہم ایلن مسکی بات کریں اب ہم ٹویٹر کی بات کریں اب وہ ایکس پہ چلن چکے ہیں اور اب وہاں پہ ایک اور بھی نیوز آپ کو بتاتا چلوں جس طرح آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ارن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ویڈیوز اپلوڈ کر کے اپنا سورس آف ارنک بنا سکتے ہیں تو اس سے گوڈ سائن کے جب ٹکنالوجی اردو سے مقابلہ کر رہی ہو تو سارفین کے لیے یوزر کے لیے ایزی نس آتی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو اچھے پلائٹ فارم ملتے ہیں اپنی چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے ناستر اکرام یہ تھی آج کی آغاز سیر کی ٹرانسومیشن اپنے میسپان محمد یاسر خنیف کو اسی دعا کے ساتھ اجازت تیچے کہ آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں گے اللہ نبیہ بار موسیقی